بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں کچھ و آباد ہوں گے اللہ پاک کی کرم سے تو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تھرڈ ولوگ تو یہ گلستان سجاد کا روڈ ہے جہاں پہ ابھی تک بارش کا پانی ہے اور یہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہیں یہاں پہ جن کی ریائش ہے ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ قبرستان ہے یہاں پہ بہت زیادہ پانی ہے یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ امام بارگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہیں مسجد میں جانے والے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے یہاں پہ جو مجلی سٹین کرنے آئیں گے ان کے بھی کپڑے خراب ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاک صاف کپڑے ہوتے ہیں یہ ہے گلستان سجاد کا انٹری گیٹ تو آج ہم آپ سے ایک پرسنل بات شیئر کرنا جا رہے ہیں وہ ہے کہ میری بڑی سسٹر نے ایک منت اٹھائی تھی جو ہمیں ایک درگاہ پہ دینی ہے جہاں سے ہم نے اٹھائی تھی وہی ہمیں دینی ہے راج پودانہ فیمس ہسپیٹل ہے یہاں کے ادرباد کی ان کے سائیڈ میں ہی ہے جس روڈ پر ہم ابھی جا رہے ہیں تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی درگاہ ہے تو درگاہ کا نام ہے مفتی محمود سائن تو چلے ہم آپ کو اندر لکھر چلتے ہیں کسی بھی پاک جگہ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چپل باہر ہی اتارتے ہیں اس کے بعد اندر جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت پاک اور صاف ہوتی ہیں درگاہ تو ہم درگاہ کے اندر آ چکے ہیں یہاں کی چار گیٹیں ہم اس گیٹ سے جائیں گے جو فرسٹ گیٹ ہوگا یہاں پہ کافی لوگ پہلے سے آ چکے ہیں یہاں پہ جو بھی آتا ہے سب سے پہلے سلام کرتا ہے دعا کرتا ہے چھوٹا سا قبر رکھا ہوا ہے وہاں پہ قرآن شریف ہیں یاسن شریف ہیں جو بھی آئے یہاں پہ آکے پڑھیں یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے پھول چڑھاتا ہے چادر چڑھاتا ہے یہاں بورٹ پہ پوری ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے آپ بھی آئے اور آپ آکے ان کی ہسٹری پڑھیں اور جانیں ان کے بارے میں یہاں پہ جو یہ بزرک ہے یہاں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں یہاں کی رکھوالی کرتے ہیں اور یہاں پہ دعا کرواتے ہیں سب کے لئے تو ہم بھی یہاں پہ یاسن شریف پڑھتے ہیں اور سب کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں ہم نیاز میں جلیبیاں لے کے آئے تھے یہاں پہ کسی نے اگربتیاں بھی جلائی ہوئی ہیں درگا کے ٹوٹل چار گیٹ ہیں جس میں مین گیٹ کھلا ہوا ہے یہاں پہ سارا مرر کا کام ہوا ہوا ہے بہت ماشاءاللہ بہت بیارہ لگ رہے ہیں بہت پر سکون ہے یہاں پہ آکے آپ سب دعا کریں درگا کے پیچھے ہی ایک مسجد ہے جہاں پہ لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہاں پہ آکے اور ایک کاری صاحب آتے ہیں جو یہاں پہ آکے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں جو ابھی بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ان کو اسلامی نولیج دیتے ہیں حدیث دیتے ہیں ابھی سب بچے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک یہاں پہ ایک چھوٹا سو پارک بھی ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں سلام کر کے درگا پہ سلام بھر کے اور یہاں پر آکے تھوڑی دیر کے لیے بیٹ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک دیکھانا ہے جہاں پر نیچے درگاہ ہے وہ ابھی بند بارش کی وجہ سے ابھی بند کی ہوئی ہے انہوں نے انشاءاللہ ہم نیکس ٹرائم آئیں گے تو آپ کو نیچے چل کر درگاہ کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ یہ بزرک ہیں ان کی آکے یہاں پر ہیلپ کریں یہ بہت زیادہ نیڈی ہیں اچھا تو اب ہم چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہیڈراباد میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ ہیڈراباد میں بہت ساری درگاہ ہیں پر جہاں سے ہم نے منت اٹھائی تھی ہمیں وہیں دے نہیں تھی اور الحمدللہ ہم نے اپنی منت دے دیئے اگر آپ سب کو آج کی ویڈیو میرے اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور نہیں کیا تو ابھی جا کے کر لیں جلدی جلدی کریں جب تک کہہ لیا اللہ حافظ اپنا بہت سارا کہہ لگنا ہم ملتے ہیں